سب سے پہلے تمام دخصوں کو السلام علیکم گزشتہ کال پشاور ظلمی اور کوئٹہ کے درمیان ہونے والے میچ میں کامران اکمل نے انٹیائی شاندار انکس کیلی تھی مگر آپ پروفیسر محمد عفیز چاہ گئے انہوں نے لاہوریوں کی دل جیت لیے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اتنے ضرور بتا دے کہ آپ کو کامران اکمل کی انکس اچھی لگی یا آج جو پروفیسر محمد عفیز نے اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاب کیلہ یہ انکس آپ کو اچھی لگی اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کی کمنٹ سے منتظر رہے گا گزشتہ کال پشاور ظلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان ہونے والے میچ میں کامران اکمل نے انٹیائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار سینچری اسکور کی اور اپنے ٹیم کو فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کیا مگر آج کے میچ میں اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاب ہونے والے میچ میں لاہور کلندر کے بیٹس میں پروفیسر محمد عفیز چاہ گئے انہوں نے انتہائی ذمہ درانہ اور جارہانہ انکسکیل کر لاہوریوں کی دل جیت لیے کرس لینڈ کی جلد آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ لاہور کلندر 130 یا 140 تک پہنچ جائے گی مگر اس کے بعد فخر زمان نے توری مضاہمت کی اور لاہور کلندر کے اسکور کو توڑا آگے بڑھائے مگر اس کے بعد پروفیسر محمد عفیز پوری طرح میچ پر چاہے رہے اور انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور کلندر کے اسکور کو ایک فائٹنگ اسکور تک پہنچایا مگر اس کے علاوہ پروفیسر محمد عفیز نے لاہور کلندر کے دل جیت لیے لاہور کلندر کے شائقین پروفیسر محمد عفیز کے نارے لگاتے رہے اور محمد عفیز اس ناروں کا جواب اپنے بلے سے دیتا رہا تو دوستی تھی لاہور کلندر کے سینئر بلے بات پروفیسر محمد عفیز کی اسلام آباد یونیڈٹ کے خلاف ہونے والی میچ میں شاندار ذمہ درانہ اور جارہانہ بیٹنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس گوکس میں ضرور دیں اور ساتھ اساتھ اتنا ضرور بتا دیں کہ آج کے میچ میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور کلندر اس فائٹنگ اسکور کا کمبیک کرتے ہوئے آج کی میچ میں کمیابی حاصل کر پائے گا یا نہیں اس حوالے سے آپ کے کمٹس کا انتظار رہے گا